پاکستان کی نامور ادھاکارہ جانا ملک ادھاکاری سے بریک لے کر پروفیشنل شیف بن گئی ادھاکارہ جانا ملک کسی تعرف کی محتاج نہیں وہ پی ٹی وی سمید نیجی چینلز پر کئی یادگار ڈراموں میں کام کر چکی ہیں تاہم اب وہ پروفیشنل شیف بن چکی ہیں انہوں نے ادھاکاری سے بریک لے کر اون لائن بیکنگ کا کام شروع کر دیا ہے وہ انسٹاگرام پر اپنا بیکنگ اکاؤنٹ بھی چلا رہی ہیں جس پر ان کے تقریباً ڈیڑھ لاکھ فالورز ہیں انہوں نے اپنے نئے پروفیشنل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ککنگ کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا اور ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ ادھاکاری کے ساتھ ساتھ ککنگ بھی کریں یہ شوق انہیں اپنی نانی سے ورسے میں ملا جانا ملک نے بتایا کہ ڈراموں کے سیٹ پر بھی وہ اپنے ساتھی فنکاروں کے لیے مختلف کھانے بنا کر لے جاتی تھی اور سب لوگ ان کے ہاتھ کے کھانوں کی تعریف کرتے تھے اور یہی سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور انہیں لگا کہ ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے اور پھر ان کے دل میں قیال آیا کہ کیوں نہ کچھ عرصے کے لیے ادھاکاری سے بریک لے کر ککنگ کے شوق کو پورا کیا جائے جانا ملک شوق کیا ککنگ ایکسپرٹ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے لاہور کے ککنگ سکول سے باقاعدہ ڈپلومہ لے رکھا ہے جسے انہوں نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی منشن کیا ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں دوسروں کے لیے کیکس اور کھانا بنا کر بہت خوشی ملتی ہے جانا ملکہ کہنا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں کہ شوبیس میں رہتے ہوئے بھی کچھ مختلف کیا جا سکتا ہے ان کے مطابق کھانا بنانا بنیادی ضرورت ہے اور مرد اور اور دونوں کو آنا چاہیے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چاہیے